بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کو کروڑ درود و سلام ہو ہمارے سردار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ویلکم ٹو انٹرنیشنل سبزی منڈی اسلام آباد اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج انٹرنیشنل سبزی منڈی اسلام آباد کے ریڈ مارکیٹ یعنی ٹیماتر کی مارکیٹ میں کتنا ٹیماتر آیا تھا اور کیسے نیلام ہوا اگر ایسے معلوماتی ویڈیو پسند دے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ہمیں فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے تو فالو کیجئے ہم ڈیلی آپ کے پاس ایسی ہی معلومات لاتے رہتے ہیں لائک ضرور دیجئے کنجوسی مت کیجئے کمنڈ میں اپنی علاقے کی ریٹ کا اظہار ضرور کیجئے کہ آپ کے نزدیک منڈیوں میں انٹرنیشنل سبزی منڈی اسلام آباد کی طرح ریٹ کیا چلے ہیں بن لقومی سبزی منڈی اسلام آباد کے ٹیمارٹر مارکیز میں آج ٹیمارٹر کافی کم ہے بلکہ کل سے آدو ات کم ہے اور لگ بگ چالیس سے لے کر پینتالیس تک گاڑیاں ہیں لیکن یہ ہم وہ گاڑیاں گن رہے جن میں ٹیمارٹر آتے ہیں مثلاً مزدے چھوٹے گاڑیاں جو لوگ اپنی مدراب کے تحت کرتے ہیں وہ ہم اس گننے میں نہیں لاتے اس کے ساتھ کل ملا کے تو پچاس بن جائے گی یہ ہے کارٹن کے ٹیمارٹر آج نہایت خوبصورت ہے اور کل سے کافی مہنگا بکا ہے نو سو ساڑھے نو سو روپے تک نیلام ہوئے ہیں نو سو ساڑھے نو ساڑھے بارہ تیرہ کلو نو ساڑھے نو سو روپے کے آپ کو پتہ بارش اچانک شروع ہو گئی نا تو بارش کے سامنے کارٹن ٹھہرتانی ہے ڈہ جاتا ہے اکوڑا خٹک کے ٹیمارٹر خیبر پتنخواہ کے خوبصورت شہر اکوڑا خٹک کے ٹیمارٹر یہ دیکھ لیں آپ کافی زبردست اور نو سو سے لے کر ہزار روپے تک یہ نیلام ہوئے ہیں یہ والی تو ہزار روپے کی نیلام ہوئی کافی پیارے ٹیمارٹر ہیں نئے شروع ہو گئے ودن اس کا بھی تقریباً کوئی لگ بگ چودہ کلو یہ جو اوپر جا لیا ہے اس کا تو ودن پندرہ سولہ کلو اسے نارمل چودہ پندرہ کلو اس میں ودن ہے توڑے کے ٹیمارٹر یہ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ٹیمارٹر ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ توڑے میں ٹیمارٹر پچھک داتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں آٹھ یا نو کلو ودن کے ساتھ یہ آج چار ساڑھے چار اور پنج چار ساڑھے چار اور پنج لیکن یاد رکھیں ان کے ٹیمارٹر ویسے نہیں ہے جیسے جالیوں کے ہوتے ہیں یہ حالت ہوتی ہے بیچاروں نے چانٹی کی ہے اور ادھری زمین پر سو گئے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کو فوم پر بھی نہیں آتی یہ زمین پر بغیر تکیوں کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں محنت جب بندہ تھک جاتا ہے نا پھر وہ پتر نیچے سر کے رکھ دیتے ہیں اور سو جاتا ہے کچھ لوگ گولیا کا کر بھی نہیں سو سکتے یہ ہے پیٹیوں کے ٹیمارٹر اور میلسی کے مختلف علاقوں سے بھی آ رہے ہیں اس وقت شیخ اپورا کی بھی آ رہے ہیں ٹیمارٹر ان کے اتنے تو زیادہ وی آئی پی نہیں ہے مگر جہاں اچھے ہونا وہ تقریباً کوئی پانسو سے لے کر چھ سو روپے تک یہ فروخت ہوئے ہیں وضع ان کا تقریباً کوئی دس گیارہ کلو پانسو سے لے کر چھ سو روپے تک پیٹیوں کے ٹیمارٹر آج نیلام ہو رہے ہیں اب آتے ہیں جو سب سے بڑا سیدن ہے یعنی کہ جن علاقوں سے سب سے زیادہ ٹیمارٹر آ رہے ہیں وہ ہے شیخ اپورا اور اس کے مضافات کے ٹیمارٹر کالوکی یلوکی فاروق آباد اور شیخ اپورا کے اردگرد جتنی بھی بڑے علاقے ہیں سب سے جو ٹیمارٹر آ رہے ہیں سب سے زیادہ اس وقت ہمارے بینلقوامی منڈی میں بھی اور اردگرد کے تمام منڈیوں میں یہاں کے ٹیمارٹر آ رہے ہیں چھوٹی جالی بھی آتی ہے بڑی جالی بھی آ رہی ہے تو زیادہ ترجعوں کے بڑی جالی آ رہی ہے تو زیادہ ریٹ بھی لوگ زیادہ دیان بڑی جالی کی طرف کرتے ہیں البتہ چھوٹی جالی میں وزن تقریباً گیارہ بارہ کلو بڑی میں لگ بگ کوئی چودہ کلو یا زیادہ سے زیادہ پندر کلو بلکل فل ہو یہاں ایسے ڈمبل تو پھر سولہ کلو بھی آ جاتے ہیں لیکن عام جو ہے وہ چودہ ساڑھے چودہ کلو اس میں ہوتی ہے اور عام جو ریٹ چل رہا تھا وہ سات سو سے لے کر آٹھ سو سات سو ساڑھے سات سو آٹھ سو سے اوپر گئے ہیں یعنی کچھ نو سو کچھ ساڑھے نو سو اور ہاں کسی ایک کا دکہ علاقے کے ٹماتر توڑے بہت یعنی چندہ لات ہزار کی بھی گئے ہیں اور پون ایک ہزار کی بھی گئے ہیں ساڑھے نو سو کو بھی کافی زیادہ بکے ہیں لیکن ایسے ٹماتر جو اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں بیداغ ساب سترے اچھے وزن کے ساتھ نو ساڑھے نو سو کچھ بہترین لات ہزار کی بھی گئے ہیں اور جو عام ریٹ تھا وہ سات سو سے لے کر آٹھ سو روپے تک شیخ اپورہ اور اس کے مضافات کے ٹماتر آج نیلام ہو رہے ہیں چھوٹی جالی جو کہ کم آ رہی ہے لیکن بہرحال آ رہی ہے اور وہ چھے ساڑھے چھے سو روپے اور سات سو روپے تک فروخت ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر میرے نہایت مخترم دوستو بین لقوامی سبزیمنڈی اسلام آباد میں ایک بات آپ کو سمجھاؤں اگر آپ نیلامی میں خریداری کرتے ہیں تو آپ کو ایک دو جالیاں نہیں ملنے والی بلکہ آپ کو پوری کے پوری لاٹ لیں گے مثلا یہ ایک لاٹ ہے پچیس تیس پیٹیو کا ایسے وہ جو سامنے لگا ہے پچاس سٹھ کا وہ جو ارد گرد لگے ہے سو سو دو دو سو کے آپ نے پورا لاٹ خریدنا ہے دوسری بات اگر آپ نیلامی میں خریداری کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ٹکسینی کمیشن دینا پڑتا ہے مثلا آپ نے سات سو کی جالی لی تو یہ تقریبا سات ستر روپے اوپر لگ کر سات سو سات ستر روپے بن جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو ریڈے والے اپنا کرایا لیتے ہیں دس روپے پینک تو وہ بھی ساتھ کل ملا کر وہ آٹھ سو روپے تک لگ بگ آپ کو پڑ جاتا ہے یہ بات یاد رکھے اور ایک دو جالیاں بھی آپ کو نہیں ملنے والی ایک دو جالیاں آپ صبح لیں گے اس وقت جو ہم ریڈ دے رہے ہیں آپ کو دوستو یہ صرف اس وقت کی نیلامی کا ریڈ ہے اس کے ساتھ منڈی کے اخراجات ڈال کے سو ڈیٹھ سو روپے نکک کی اوپر اس کے اپنے اخراجات آ جاتے ہیں اس کے علاوہ بس وہ دکاندار بھی اپنا کچھ مزدوری رکھتے ہیں تو یہ یوں سات سو کی چیز نو سو تک پہن جاتی ہے یہ یاد رکھے آپ دوسری بات تو اکثر دکاندار شکایت کرتے ہیں وئی آپ ریڈ دیتے ہیں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ سات سو کی تو بڑی جالی بھی کی ہے بھئی بالکل مانتے ہیں سات سو کی بڑی جالی بھی کی ہے لیکن یہاں گریڈنگ ہوئی ہوتی ہے سات سو کی بھی بھی کی ہے آٹھ سو کی بھی بھی کی ہے نو سو کی اور ہزار کی بھی بھی کی ہے ضروری نہیں کہ دکاندار کو آپ بول رہے کہ سات سو ہی کی بھی کی ہے کمزور بھی بکتے ہیں اچھی بھی بکتے ہیں دوسری بات سات سو کا پورا لاٹ سیل ہوا ہوتا ہے یعنی پورے لاٹ میں پچاس ساٹھ جالیا ہوتی ہے آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایک تو ایک کا ریٹ پھر سات سو جالیوں کے مقابلے پر ایک جیسا نہیں لگ سکتا یہ بات آپ یاد رکھیں دوستو سلامت رہیے بہت شکری اللہ حافظ پاکستان